اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نبی کہیے اے اہل کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دولوں کو وہاں گفتگو جایتر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی اب ہے اہل کتاب دولوں کے دولوں کہیے کہ اے کتاب والوں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ماں بین بلکل برابر ہے متفق علیہ ہے وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے جلاتے یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے ہاتم تائی ان کے بیٹے عدی ابن حاتم نضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کو اس سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ یہاں ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے یہ خدای کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور جو اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے تھے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سلط کے بنافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سلط کے دائرے کے اندر اندر کیجئے لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے اچھا ہوئے آپ لوگوارے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی فرصی یا آلالکتاب اے کتاب والو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نادل ہوئی انجیل بھی بعد میں نادل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے افلات آقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں دیکھو یہ تم لوگ اب تک جب باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دوگے نصرانی یا یہودی وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مَا کَانَ اِبْرَاہِمُ وَيَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَا اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَاکِنْ قَانَ حَنِیفَمْ مُسْلِمَا وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بلکل یقصو ہو کر وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرقین عرب تھے وہ ابھی اپنے آپ کو منصور کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نصرانی بھی لیکن فرماہا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرق تھے یقینا ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہیں وَحَاظَنْ نَبِيُّ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ان پر ایمان لائے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مدددار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے وَدَّتْ طَائِفَةُ مِنْ آلِلْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب کا گروہ جو ہے طلع ہوا ہے اس پر عارض مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا آلِلْكِتَاب دیکھئے کوئی اداف جو ہے بڑا ہی دعیانہ جیسا کہ وہ ساتھ جو پانچمہ رکوع تھا سورہ بقرہ کا اس طرح کا انداز ہے یا آلِلْكِتَاب لِمَا تَقْفِرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَانْتُمْ تَشْحَدُونَ اے کتاب والو اے اہلِ کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو یا آلِلْكِتَاب لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اے اہلِ کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پہچوے رکو میں آئیت موجود تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم